موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء السلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتین اسلامو پیارے بچو سحی بخاری کتاب اللہ زان حدیث نمبر سات سو پچپن یہ میری ہیڈنگ ہوگی اس حدیث میں علماء کی بددعا سے بچے ہیں اگر امام صاحب بددعا کر دیں گے تو ہم کہیں کہیں نہیں رہیں گے امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے امام صاحب کی بددعا بھی لگتی ہے سحی بخاری کی جو حدیث ہے کوفہ کے اندر کا یہ واقعہ ہے ساتھ بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو وہاں کے گورنر تھے جب وہاں کے گورنر تھے تو کیا ہوا ایک صاحب ہے اسامہ نامی اس نے ساتھ بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو پر اعتراض کیا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا پھر اور بھی کچھ باتیں کہیں تو اس زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا دور تھا تو انہوں نے کیا کیا ساتھ بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو کو کوفہ کی گورنرڈی سے ہٹا دیا اور امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نو کو گورنرڈ بنایا اور کہا آپ وہاں جائیے اور دیکھئے اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو نے ایک کمیٹی بیٹھائی آج اپنیاں کیا ہوتا ہے مسجد سے امام صاحب کو نکالا جاتا ہے لیکن کمیٹی نہیں بیٹھتی کمیٹی بیٹھنی چاہیے کہ آپ کہیں نکالنا ہے کسی کو کیا ہے بچارے کی غلطی اور آج دیکھ لیجے ہر چھے مہینے پر امام صاحب چینج ہو رہے ہر دو مہینے پر ہو رہے تو ایک کمیٹی جب بیٹھی تو پورے گاؤں والے سے سعید بن عبقاس رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ یہ بندہ جھوٹا ہے دکھانے کے لئے ایسا بھولا میرے اوپر الزام لگا رہا ہے تو تین باتیں کہیں اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے فاتل فقر ہو اور اس کی فقیری کو بڑھا دے وہ عریض ہو بالفتن اور فتنے میں ڈال دے تین اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا وہ آدمی واقعی آزمائش میں پڑ گیا اور بولنے لگا مجھے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعا لگ گئی ہے اور وہ آدمی بہت بڑھا ہو گیا یہاں تک کہ یہ بھاؤں کے بال ہے نہ یہ بھاؤں کے بال وہ اندر آنکھ میں گھوز گئے اور اس نے لمبی عمر پائی اور روڈ پر وہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہم اور آپ امام صاحب کے پیچھے پڑے رہیں گے تو گھر بڑی ہو جائے گی اور اگر مسئلہ ایسا ہو جائے کہ وہ بدعا کر دے تو ان کی بدعا بھی لگ جائے گی یہ حدیث میں نے ایک دو جگہ بیان کی تو ما شاء اللہ ایک دو صاحب آئے اور روتے ہوئے امام صاحب سے مل گئے اور انہوں نے معافی تلافی کرالی امام صاحب بھی رونے لگے وہ صاحب بھی رونے لگے تو اگر آپ لوگوں کے درمیان بھی کوئی مسئلہ ہو مولی صاحب سے امام صاحب سے اللہ واسطے معافی تلافی کرلیے باتیں بہت ساری کرنی تھی آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ